ریاست بھاولپور کے پہلے فرما رواہ صادق محمد خان اول کے حالات دن کی سترہ سو ستائیس عیسوی سے سترہ سو چالیس عیسوی تک کا انیس سالہ دور حکومت قلعہ ڈراور، قلعہ دادماچی اور شہر فرید کی فتح نادر شاہ سے دوستی و دشمنی کی داستان نواب صادق محمد خان اول کا قتل اور تدفیر نادرین یہ ہیں آج کے موضوعات میں ہوں تاریخ کا ادنا ستالے بن عبدالغفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری وید رحمانی ریاست بھاولپور سترہ سو ستائیس سے انیس سو پچپن تک سریز کی یہ آٹھویں قسطہ ہے آپ میرے چینل سے جرے رہے انشاءاللہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتے رہیں گی ناظرین اگست سترہ سو چھبیس عیسوی میں امیر مبارک خان کی وفات کے بعد نواب صادق محمد خان اول دعوت پوتروں کے سردار مقرر ہوئے ان کے سردار بننے سے پہلے شکارپور میں دعوت پوتروں اور کلھوروں کے درمیان خانہ جنگی ہو رہی تھی انہوں نے پہلے تو صلح رحمی اور برادری کی حالات کے پیش نظر اپنے سفیر کے ذریعے کلھوروں کو سمجھایا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد بہمی دست و گریبان ہوں اگر آپ تنہا بغیر لشکر کے تشریف لاتے تو یہ علاقہ دے دینے میں کوئی اطراز نہ ہوتا طاقت کے دور پر اپنے بھائیوں سے ملک چیننا درست نہیں اس نصیت کا کچھ اثر نہ ہوا شدید لڑائی ہوئی میاں نور محمد کلھورا نے پیہ در پیہ حملے کیے امیر صادق محمد خان اول نے جب محسوس کیا کہ کلھورے طاقت اور تعداد میں زیادہ ہیں مقابلہ کرنے کا کوئی فیادہ نہیں انہوں نے شکارپور کو چھوڑ کر سترہ سو چھبیس عیسوی میں قلعہ خانپور میں مقیم ہو گئے یہ خانپور زیرا رحیم بیار خانہ والا نہیں ہے بلکہ شکارپور کی ایک تحسیل ہے اور سندھ میں ہی ہے کلھوروں نے شکارپور پر قبضہ کے بعد امیر کا پھر تاقب شروع کر دیا امیر صادق محمد خان نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر خیرپور کو بھی خیر بات کہہ دیا اور دریاؤں کے درمیان ایک ذرخیز کتہ ریزی بیٹ دبلی کا انتخاب کیا اور وہیں قیام کرنے کی ٹھانی ناظرین بیٹ دبلی ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے تونسہ شریف اور کوٹ سلطان کے درمیان کا علاقہ جو کہ دریاؤں کی درمیان ہے کیاس یہی ہے کہ خانپور سے نکل کر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کاندھ کوٹ کشمور کوٹ میٹھر جانپور ڈیرہ غازی خان سے ہوتے ہوئے بیٹ دبلی پہنچے ہوں گے اجش شریف کے مقدوم شیخ حامل نوبہار اور شیخ عبدالقادر جلانی اس وقت دربار قادریہ گلانی کے سجادہ نشین تھے اور ان کے دعوت پوتروں سے قریب ہی ملاسم تھے لہذا اس نازک صورتحال میں انہوں نے اپنے اصرور اصوخ سے کام لے کر پہلے تو نور محمد کلھورا اور صادق محمد خان اول کی مسالات کرانے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکامی پر دعوت پوتروں کا خوب ساتھ نپایا اور انہیں اپنے ہاں اجش شریف میں مقیم ہونے کی دعوت دی چنانچہ سترہ سو ستائیس ایسوی میں امیر صادق محمد خان اول بیڑ دبلی سے اجش کی طرف آ رہے تھے کہ راستہ میں مشہور قوموں لار نیج اور ماشی کے ذمین داران نے امیر کی مضاہمت کی اس مقابلہ میں امیر کے ساتھیوں نے نہ صرف اس مضاہمت کو کجلا بلکہ قلعہ داد ماشی بھی فتح کر لیا کچھ دن اسی قلعہ میں قیام کر کے اجش شریف تشریف لے گئے اجش میں سجادہ نشینوں نے نہ صرف ان کا خیار رکھا بلکہ ملتان کے مغل گورنر نواب شاہ نواز خان المعروف حیات اللہ خان سے متعارف کرایا انہی کی سفارش پر دودھ پوترہ سردار امیر صادق محمد خان اول کو سترہ سو ستائیس ایسوی میں علاقہ چودری موجودہ لیاقت پور زلہ رحیم جار خان بتا اور جاگیر تفوید ہوا انہوں نے واپس آ کر اس جاگیر میں عبادی اور ترقی کی کوشش کی یہ واقعہ انتہائی دور رس نتائج کا حامل تھا جسے بجا طور پر ریاست بہاول پور کی تاثیس قرار دیا جا سکتا ہے اس علاقہ میں پہلے سے عباد دودھ پوترہ قبیل کے سرداروں نے پرجانی سردار امیر صادق محمد خان اول کی اطاعت قبول کی دودھ پوتروں کی یہ زیلی شاخیں دراصل سترہ سو ایک عیسوی سے سترہ سو ستائیس کے درمیانی عرصہ میں کلہوروں سے دشمنی اور دیگر نام مساعد حالات کے بنا پر دریائے ستلوج اور پنجند کے دائیں جنوبی کنارے پر عباد ہو جو گی تھی اس طرح صادق محمد خان اول وہ عالی حمد شخص تھا جو جزوی طور پر بہاور پور میں ایک قبیلی ریاست کو قیم کرنے میں کامیاب ہوا لہٰذا اس نے سترہ سو انتیس میں اپنے ریاست کو باقیدہ انتظامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے اس کے پہلے دار الحکومت اللہ آباد کی بنیاد رکھی ناظرین سترہ سو انتیس عیسوی میں کلہوروں کے اشارے پر ریاست جیسل میر کے حاکم راجہ آول آگی سنگھ نے اپنے ریایہ اور سرحدی دیمیداروں کے دریئے امیر کو پریشان کرنا شروع کر دیا امیر نے باروقت حکمت عملی سے اس انتشار کا کلہ کمہ کیا اور راجہ جیسل میر کے بھائی نہر سنگھ کو گریفتار کر کے نور محمد کلہورا کے پاس بھیجوا دیا سترہ سو انتیس میں صادق محمد اول کو اپنے مقبوضات میں اضافہ کا موقع ملا ہوا یوں کہ شہر فرید کا علاقہ لکھویرہ ذمیداران کے ذیر اثر تھا انہی کے ذریعے اس علاقہ کے محاصل صوبہ داری ملتان ہی داخل ہوتے تھے انہی دنوں لکھویروں نے سرکاری وصولیوں میں غفلت کی اور نواب حیات اللہ خان کے پاس لکھویروں کی سرکشی غرطگری ڈاکہ زنی اور ظلم و جبر کی شکیتیں پہنچیں تو خود گورنر ملتان نے امیر کو ہدایت کی کہ شہر فرید کے فرید خان لکھویرہ کی سرکشی پر اس کے خلاف کاروئی کی جائے امیر نے اس پر حملہ کیا اور اس گھمسان کی لڑائی میں فرید خان لکھویرہ گریفتار ہوا اور اس کے دو بھائیوں معروف خان اور علی خان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور جوان مارے گئے کلہ تھٹ امیر کے قبضہ میں آ گیا باغین کے سر اور علاقہ کے فتح ہونے کی اطلاع امیر نے ملتان بھیجوائی نواب حیات اللہ خان امیر کی اس بلند حمتی اور شجاعت پر خوش ہوا اور اس علاقہ کی سنت جاگیر اور بہت سے انعامات سے نوادہ اس میں بھاولپور کے مشرقی حصہ میں موجود خیرپور چشتیاں اور بھاولنگر کے بعض علاقے شامل تھے سترہ سو تیتیس میں ابھی امیر صادق محمد خان اول لکھویروں کی سرکوبی میں مصروف تھا کہ علاقہ کو خالی پا کر راجہ جیسل میر راول آگی سنگھ نے اللہ بات پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار کر اس کو غرط کر دیا امیر نے واپس آ کر جب حالات معلوم کیے تو امیر نے ان پر انتقامی حملہ کیا اور سخت لائی ہوئی جس میں امیر نے قلعہ ڈراور فتح کر لیا اس قلعہ کو چلستان میں اہم دفاعی حیثیت حاصل تھی یہ قلعہ ہندوستان کو وسط ایشیا سے ملانے والی شہرہ پر واقع تھا قلعہ ڈراور کی فتح کے بعد امیر کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا قلعہ ڈراور کا کتوال بیکا قلعہ کی فتح کے بعد بھاگ نکلا تھا مگر امیر کی فوج نے اسے ڈراور سے چھیک کو اس کے فاصلے پر گریفتار کر لیا اور اس مقام کو آج بھی بیکا والا کنڈا کہا جاتا ہے ناظرین سترہ سو انتالیس میں ناظر شاہ کابل سے سندھ آتا ہوا ڈرا غادی خان اور ڈرا اسماعیل خان پر حمل آور ہوا نواب اسماعیل خان حاکم ڈرا اسماعیل خان اور نواب غادی خان حاکم ڈرا غادی خان نے اطاعت قبول کر لی امیر صادق محمد خان نے جب ناظر شاہ کے تاخت و تاراج کی حالات سنے تو وہ ڈرا غادی خان میں پہنچ کر ناظر شاہ سے ملا اور نہ صرف اطاعت قبول کی بلکہ اس کی ہمراہ بھی رہا نور محمد کلہورا ناظر شاہ کی آمد کا سن کر عمر کوٹ کی طرح بھات کیا ناظر شاہ نے عمر کوٹ تک تاقب کیا عمر کوٹ کو فتح کیا اور نور محمد کلہورا کو گریفتار کر لیا نور محمد کلہورا نے بہت خوش آمد کی دولت و جواہرات توفہ میں پیش کیے تب جا کر اس کی معافی تلافی ہوئی اور اسے قید سے رہائی ملی ناظر شاہ نے سندھ کو تین حیصوں میں تقسیم کر دیا نمبر ایک نور محمد خان کلہورا کو ٹھٹا اور اس کے مضافات دے دیئے نمبر دو امیر صادق محمد خان اول کو شکارپور لارکانہ سیفستان اور چھتر وغیرہ کے علاقے دے دیئے نمبر تین محبت خان بلوچ حاکم بلوچستان کو سندھ کے وہ علاقے دیئے جو بلیسستان سے ملکہ تھے ناظرین اس تقسیم سے نور محمد خان کلہورا اس لیے نراض اور دیکھتا ہو گیا کہ اس نے خون کی ندیاں بھا کر شکارپور حاصل کیا تھا اب اس کے ہاتھ سے جاتا رہا اور دوت پوترہ باسیوں کے قبضہ میں چلا گیا مگر تازہ حکم ناظری تھا کچھ نہ کر سکا اور غم و غصہ سے سام کی طرح پیچ اتاب کھاتا رہا صادق محمد خان اول نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اس نے جاگیر چودری اور اللہ بات کا انتظام اپنے ولی عہد بہاول محمد خان اول کے سپورٹ کیا اور خود اپنے ابائی وطن شکارپور اپنی پوزیشن کو مستقم بنانے کے لیے بعد اکابرین خاندان کے ہمراہ پہنچا نادر شاہ نے واپس ایران جاتے ہوئے نور محمد کلہورا کے دو بیٹوں محمد مراد اور غلام شاہ کو بہتر جرغرمال اپنے ساتھ لے گیا تاکہ علاقہ میں امن و سکون کہہ رہے ہیں لیکن صادق محمد خان اول کو علاقہ شکارپور کی تفویز انتہائی مولک نتائج کا بحث ہوئی ہوا یوں کہ نادر شاہ کی طرف سے شیخ صادق کو شکارپور کے لیے نگران اکار مقرر کیا گیا تھا اس نے اپنا اثر و رسوخ پیدا کر کے دربار نادری سے بکھر کے علاقہ کی وصولی محاصل کی سند حاصل کر لی اور طاقت کا گمہر میں آ کر امیر صادق سے گداری کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو ترہ ترہ کے نقصانات پہنچانے کا سبب گنا اس کی شرارت اور عزت دہی کو حض سے زیادہ تجاوت کرتے دیکھ کر امیر کے بعد خوددار ذمہ داروں کا خون جوش کھانے لگا اور انہوں نے شیخ صادق پر حملہ کر دیا جس میں شیخ صادق اور اس کا لڑکا شیخ آقل ہلاک ہو گئے شیخ صادق کے دوسرے بیٹے شیخ فاضل نے امیر صادق محمد خان اول کی شکایت اور قتل شیخ صادق کی اطلاع دربار نادری میں پہنچا دیا جس کی خبر امیر صادق محمد خان کو بھی ہو گئی اور امیر اس بات سے سخت پریشان ہوا کہ قتل کی دو وارداتیں اس کے ذمہ ہیں لہذا اس نے اپنے ولی عہد محمد بہاول خان کو اللہ بات سے شکار پر بھلا لیا اور اپنے دوسرے شہدادوں اور مستورات کو شکار پر سے اللہ بات روانہ کر دیا شکار پر میں محمد بہاول خان کو متعین کر کے خود ایران روانہ ہو گیا تاکہ نادر شاہ کے دربار میں اپنے صفائی پیش کر سکے ادھر نادر شاہ نے جب شیخ صادق کے قتل کا واقع سنا تو اس باغیانہ فیل کی سرزنش کے لیے دربار نادری کی طرف سے سردار تہماسیب خان کو امیر آزم مقرر کر کے شکار پر کی طرف روانہ کر دیا جب یہ سردار شکار پر کے قریب پہنچا تو امیر صادق کا ولی عہد محمد بہاول خان تہماسیب خان کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکا اور مقابلہ سے پہلے ہی چولستان کے مقام ستاہہ میں چلا گیا اور شکار پر کو چھوڑ دیا تہماسیب خان نے شکار پر پر حملہ کیا عبداللہ خان کو گریفتار کر لیا جبکہ گلام محمد خان علی بانی اور شیخ شاہ محمد نے شام تک مقابلہ کیا مگر جب مایوس ہو گئے تو فرار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے قلعہ شکار پر سے نکل کر چھتر کی طرف چلے جائے اگرچہ تہماسیب خان کی فوج نے تاکب کیا مگر انہوں نے فوج کو مار بھگایا اور خود بسلامت چتر پہنچ گئے ان تمام باقیات کو دیکھتے ہوئے نور محمد کلھورا نے بھی شکایت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اپنے فرزند خان اتر خان کو سردار تہماسیب خان کی خدمت میں بھیج کر یہ پیغام دیا کہ امیر صادق محمد خان تو خود ایران چلا گیا ہے اس کے ولی عید اور دیگر متعلقین جو اللہ باد میں مقیم ہیں اور قلعہ ڈراور بھی ان کے قبضہ میں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ان پر حملہ کر کے فتح حاصل کی جائے لہٰذا تہماسیب خان نے چودری اور اللہ باد پر حملہ کر دیا اس کاروائی میں نور محمد کلورا ناظم تھٹھا نے بھی شرکت کی چنانچہ ستائیس مارچ ستنہ سو پینتالیس کو دوت پوتروں نے رسم جوہر ادا کی اور ایک خون ریز تسادم ہوا سندھ میں قیام کے دوران دوت پوتروں نے غالباً اپنے خواتین کو موت کے گھاڑ اتارنے کی اس رسم کو مقامی راج پوتوں سے مستعر لیا ہوگا تاکہ لڑائی میں کسی امکانی شکست کے نتیجے میں ان کی عورتوں کی بحرمتی نہ ہو ابھی تک ولی عہد محمد بلاول خان جو شکار پر سے مستورات حرم سرائے کو چودری کی طرف لارا تھا راستے میں ہی تھا کہ اس نے خبر سنے اور کمال دانشمندی سے اور پیش بینی کر کے اس نے تمام مستورات اور پرستاروں کو اوبارہ میں ٹھرائیا اور خود قلعہ ویکمپور کی طرف چلا گیا ناظرین امیر صادق محمد خان اول جب شیخ صادق کے قتل کے متعلق صفائی اور تلافی کی گھر سے ایران پہنچے تو نادر شاہ کی آتش غزب کو اس کی خوش خلقی اور حکمت عملی نے سرد کر دیا اور نادر شاہ مطمئن ہو گیا علاوہ آزیں وہ امیر صادق محمد خان اباسی کوئی شجاعت معاملہ فہمی اور فراست پر اس قدر فریفتہ ہوا کہ امیر کو غزنی کی جاگیر عطا کر کے حکم دیا کہ سندھ سے اپنی تمام جماعت کو بلا کر غزنی کو عباد کرے اور اس علاقہ میں اپنی فہم و فراست سے حکمت کرے اس سلسلہ میں نادر شاہ نے اپنا ایک مطبئر سردار اسکر علی امیر کے ہمراہ امداد اور انتظام کے لئے بھیجا امیر صادق محمد خان جب اس شان اور عزاز سے شکار پر میں پہنچا تو حالات کا رنگی بدل گیا سردار تہماسپ خان نے نیب فتح علی خان اور خود میاں اتر خان کلھوڑا نے سردار اسکر علی خان اور امیر صادق محمد خان کا بہت لمبے فاصلے تک پہنچ کر استقبال کیا امیر صادق محمد خان کی کامیاب واپسی کی خوشخبری سن کر اس کے سہزادے اور دوسرے امیر سلام کے لئے شکار پر حاضر ہوئے غدنی جانے کے لئے امیر صادق محمد خان کو اپنے ولی عہد نے باد رکھا اور واپسی سے مطالق اسکر علی خان کو کہا گیا کہ ہمارے ساتھی اور اہل و یال چودری اور علاباد میں ان کی واپسی کے بعد غدنی کی تیاری کی جائے گی چنانچہ ولی عہد محمد بہاول خان اباسی اپنے مطالقین اور اہل خانہ کو لینے کے لئے روانہ ہو گیا لال سوہرہ ٹامری علاباد اور چودری سے فیروزانی ساربانی اور کوہرانی سردانوں کو ہمراہ لے کر شکار پر کے لئے روانہ ہوا اس بری جماعت کی روانگی سے مطالق مخدوم شیخ راجو اور نواب جان ساتھ خان نے سردار اسکر علی کو اطلاع دی کہ امیر صادق محمد خان کی جماعت جو شکار پر آ رہی ہے ان کی نیا ٹھیک نہیں ہے آپ ہوش آ رہے ہیں ادھر کلہورا سرداروں نے بھی سردار اسکر علی کے کان بھار لیے سردار اسکر علی ان غلط مشروعوں اور خبروں سے اس قدر متاثر ہوا کہ ان کا سچ مان لیا اور اپنی شکیت کی سلسلے میں امیر صادق محمد خان کی دعوت کی امیر کو بھی شبہ ہوا اور اس نے دعوت قبول نہ کی سردار اسکر علی نے کلہوروں کے ساتھ مل کر شکار پور پر حملہ کر دیا بعد قسمتی سے سنگامہ میں امیر صادق محمد خان اول کو بندوق کی گولی لگی جس سے وہ گر کا جان بھاگ ہو گیا غنی محمد خان جافر خان کلہ شکار پور کے دروازے سے بہر نکلنے کی کوشش کی مگر ان سے دروازہ نہ کھول سکا فتحہ بکرانی کو اگرچہ جنگ میں پندلی پر شدید زخم آ گیا تھا مگر اس کی زخمی حالت میں اس نے کلے کے دروازے کی چول اٹھائی اور دروازہ کھول دیا کلہ کے تمام لوگ بہرائے اور سخت مقابلہ ہوا اس مقابلہ میں سردار اسکر علی کو شرمنگی اور ماجوسی کے سوا کچھ نہ ملا سردار تہماسف خان کے دونوں کان کٹ گئے شہداد محمد مبارک خان کو بھی اس لڑائی میں زخم آیا امیر کی لاش کو غسل و کفن دے کر اتر اور خوشبو سے مہتر کیا گیا اور شکار پر میں ہی دفن کیا گیا کفن دفن سے فارغ ہو کر تمام سردار خان پر اور اللہ آگئے ولی عید محمد باول خان جو چودری اور اللہ باد سے اپنی کثیر تعداد جماعت کے ہمراہ آرہا تھا اس کو راستے میں اپنے والد کے قتل کی خبر ملی تو راستے سے اپنی جماعت کو چودری اور اللہ باد کی جانے واپس لے گیا اور وہاں مستقل سکونہ اکھٹا رکی امیر صادق محمد خان اول کے تین بیٹے تھے ولی اہد بھاول خان اباسی شہزادہ مبارک خان اباسی شہزادہ فتح محمد خان اباسی امیر صادق محمد خان اباسی اول کے دور میں مقبوضات حسب زیر تھے چودری علاقہ جو اب لیاقت پور کہلاتا ہے علاباد جو سترہ سو انتیس میں اباد کیا قلعہ ڈراور خیر پور ٹامے والی ناظرین ریاست بھاول پور سترہ سو ستائیس سے انیس سو پچپن تک سیریز کی یہ آٹھوی قس تھی اگلی قس میں نوال بھاول خان اباسی کے حالات پر تفصیلی گفتگو ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاویش اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری ہوسلافز شکریہ